سلام علیکم اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں میوزیم اور اس میں ہم دیکھیں گے ڈیزائن میوزیم ڈیزائن چونکہ ایک الہدہ بہت بڑی کیٹیگری ہے اس لیے یہ سمجھیں کہ بہت سارے نیشنلی آرٹ میوزیم میں ڈیزائن کے سیکشنز بھی ہوتے ہیں چھوٹے سیکشنز لیکن اب پرچھلے کافی سالوں سے الہدہ سے ڈیزائن میوزیم بہت زیادہ بن گئے ہیں اور ڈیزائن میوزیم کی بہت ساری ٹائپس ہیں ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں اب ڈیزائن میوزیم میں اکثر ایسے ہوگا کہ جو مشینز یا جو گیجٹس ہم یوز کرتے ہیں یا کوئی ویجول کمیونکیشن کی چیزیں یا کوئی برطن یا کوئی سکابچہ کوئی ایسی چیز جو کہ بیسکلی ڈیزائن ورلڈ میں پروڈکشن کے لیے جو ڈیویلپ ہوتی ہے اس کے جو ایکسلنٹ ایکزامپلز ہیں یا اس کی جو سمجھے آر این ڈی کی ایکزامپلز ہیں اکثر وہ انہوں نے کٹھی کر کے ڈیفرنٹ ڈیسپرنس کے لحاظ سے انہوں نے ڈسپلی کی بھی ہوتی ہے ڈیزائن میوزیم میں میں ابھی آپ کو کچھ ویب سائٹس بھی دکھاتی ہوں اور پھر ان کے لنکس بھی میں آپ کو دے دوں گی لیکن کچھ سرہ سپیشل ڈیزائن میوزیمز ہوتے ہیں مثلا یہ ایک میوزیم تھا اٹلی میں روم میں جو کہ صرف اس چیز پر بڑے وہ صرف لیوناڈو ڈیوینچی جو کہ ایک بڑا آرٹسٹ اور بڑا سائنٹسٹ بھی تھا صرف لیوناڈو ڈیوینچی کی جو مشینز اس نے بنائی تھی جو فیزیکلی اس نے مشینز بنائی تھی انہوں نے ریپلکاز بنائی ہوئے ہیں یعنی جس سکیل پہ جس سائز میں لیوناڈو نے یہ مشین بنائی کوئی خاص فنکشن ادا کرنے کے لیے اسی کے پیپرز میں سے نکال کے انہی مشینز کو انہوں نے اس کی جو ریل سائز میں کاپیز ہیں وہ بنائی ہوئی تھی ایک بہت بڑا میوزیم ہے یہ اور اس میں یہ دیکھیں کہ جا کے دیکھیں آپ کو بتا چاہتا ہے کہ بائسیکل کی جو پہلی kind of innovative idea تھا وہ probably اسی نے ہی دیا تھا تو یہ جتنے بھی اس کے جو ڈیزائنز ہیں وہ سب کے سب ان کے جو پیپرز ہیں اس میں سے نکال رہے ہیں اب بہترین یہ ہے کہ ہم سائٹس پہ چلے جائیں میں نے کچھ آپ کے لیے سائٹس کھولی ہوئی ہیں ڈیزائن میوزیمز بہت سارے ہیں تقریباً سمجھیں کہ دنیا کے جتنے modern countries ہیں ہر country میں دو دو تین تین میوزیمز ضرور ہوں گے تو یہ ایک میں نے کھولا ہوا ہے صرف آپ کو دکھانے کے لیے اب یہ ہے لندن میں اور یہ design کی بھی سب کٹیگری ہے digital design museum تو یہ digital design museum کی سائٹ ہے دیکھیں کتنی neat clean سائٹ ہے اب اس میں learning بھی ہے young لوگوں کے لیے بھی ہے اب آپ ان کو archives بھی ہے اب چلتے جائیں چلتے جائیں تو آپ کے لیے اس میں کافی زیادہ چیز ہوں گی اب یہ standard ایک design museum کا display ہوگا سمجھیں یہ ان کی shop ہے ویسے لیکن اس قسم کی objects جو کہ خوبصورت اور innovative designs ہیں وہ آپ کو museum سے ملیں گے یہ دیکھیں کچھ میں نے اس کی windows کھولی ہوئی ہے جیسے یہ دیکھیں یہ ان کی archives ہے archive ہوتی ہے وہ store جس میں پرانی exhibitions پرانی چیزیں انہوں نے سنبھال کر رکھی ہوتی ہیں اور ہر جگہ پر دیکھیں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ design museum temporary close ہے covid کی وجہ سے اب ان کی archives میں جائیں تو پچھلی جتنی بھی exhibitions ہیں revisiting designs of 2007 اور یہ 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 ساری exhibitions ہیں جو کہ انہوں نے پچھلی exhibition archive کی ہوئی ہیں اب اس میں سے ایک exhibition میں نے کھولی ہے جو کہ یہ کہتے ہیں revisiting designs of the year 2007 یعنی 2007 میں design کے دنیا میں کیا کیا development ہوئی یہ ساری جو exhibition ہیں نا یہ انہوں نے یہاں پہ archive کی ہوئی ہے انہوں نے سنبھال کر رکھی ہوئی ہے اس کی بارے میں لکھا ہوا ہے furniture کا آپ کو پتا چلے گا آپ کو جو دوسری appliances ہیں اس کو پتا چلے گا یہ میرا خیال ہے کہ یہ وہ laptop ہے جو ایفریکہ کے بچوں کے لیے انہوں نے بڑا سستہ سے بنائے تھا پھر architecture بھی چونکہ design کا ایک part ہے اس کی examples ہوں گی اور مزید اس میں آگے آگے بہت ساری چیزیں یہ دیکھیں یہ 2007 کے جو significant designs ہیں یہ انہوں نے archive کیے ہیں یعنی پیچھے سنبھال کر کے اب اس کے لیے یہ چیز دیکھنے کے لیے آپ کو physically لندن جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کو یہی پہ نظر آجے گا پھر اسی کے ساتھ اسی میزیوم کا ہے learning والا part اور learning والے part میں بہتا چیز design کی workshop اور یہ instagram پہ یہ studio spaces کے میرا خواہ میں visits ہیں اور یہ بھی instagram میں تو اگر آپ اس کو جائیں یہ دیکھیں اور یہ future کی ہیں سٹیلا مکارٹنی کے ساتھ workshop ہے یہ ہے پھر یہ اور بھی جو ہیں ساری information جو سیکھنے سکھانے کی چیزیں ہیں اور مزید کی بات یہ کہ سب کے سب یہ instagram پہ جا رہی ہیں یہ ایک اور بہت بڑا امریکہ کا museum ہے design museum ان سب کے منہیں لنکس دیں ہیں آپ کو منہیں پرشان ہوں اس میں بیسکلی یہ design history کا museum زیادہ ہے اب اس میں آپ الگ الگ ان کے chapter دیکھتے جائیں یہ سمجھیں کہ یہ ریڈنگ مٹیریل بھی ہے یہ دیکھیں دو دو منٹ نائن منٹ کا ریڈنگ ٹائم میں نے دیا ہے کہ جو جو important چیزیں currently ان کو لگ رہی ہیں انہوں نے items اور چیزیں objects اٹھائی ہیں اور ان کے بارے میں information ہونے لیے ہیں یہ بے تہاشا بڑی چیز ہے آپ یہاں پہ ان کی collections دیکھ لیں ان کی library ہے ان کی research library ہے پھر object of the week ہے پھر ان کی جو بھی conservation وغرہ یہ کرتے ہیں اس کی information education میں ضرور دیکھیں اس میں سے کچھ education physical ہوگی بہت سارے program سے جو physical ہوں گے لیکن بہت سارے program آپ کو online مل جائے گے یہ basically ان کی ساری جو بھی ان کے current exhibitions ہے اس کا چیز ہے یہ اس کے link میں نے آپ کو ساتھ دیا گا اس کی افرکر نہ کریں پھر یہ جو design museum ہے basically یہ ایک larger museum کا system ہے smithsonian smithsonian institution اسی کا part ہے یہ design museum لیکن smithsonian کے باقی چیزیں بھی بہت اچھی ہیں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ smithsonian کا ایک پورا project ہے smithsonian open access یعنی بہت ساری چیزیں بہت تصویریں بہت ویڈیوز بہت images انہوں نے public کے لیے open کر دی ہیں کہ آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں آپ کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں آپ وہ چیزیں images استعمال کریں تو یہ آپ ان کی چھوٹی سی وڈیو دیکھ لے جائے گا لیکن اس کے علاوہ جو open access کی چیزیں ہیں یہ frequently asked questions values uses کتنے لوگوں نے use کیا ہے اور پھر یہ فرق 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 چیزیں ہیں آپ یہ دیکھیں اس میں ایک خزانہ ہے تصویروں کا images کا جو کہ آپ اپنی کسی بھی purpose کے لیے use کر سکتے ہیں اور اچھی بات یہ کہ یہ جو images ہیں یہ بے نام نہیں ہیں ان کے ساتھ ان کی پوری information آپ کے پاس ہوگی یعنی آپ اس کو اگر کسی educational purpose کے لیے یا سیکھنے کے لیے بھی use کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں پوری information کے ساتھ اور design international design کی study کرنے کے لیے trends کی study کرنے کے لیے اس سے اچھی شاید ہی کوئی جواہ پھر امریکہ میں ایک اور بہت بڑا museum ہے museum of art and design جس میں majorly art majorly design کی چیزیں تو ان کی بھی دیکھیں workshops ہیں talks ہیں اور یہ ان کی access میں اندر بہت ہی چیزیں اب shop بھی ہے بلا 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 اکثر اس میں سے آپ کو جو چیزیں ان کو آپ ضرور click click کرتے جائیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ material جو ہے آپ کو free online ملے گا ایون اگر کوئی ان کی physical exhibition بھی ہے تو اس کا جو سمجھے کہ چار پانچ images میں اگر انہوں نے چھوٹا سا preview بھی دیا ہے تو اس میں بھی بہت زیادہ ہمارے لئے information ہوتی اور ایک سیدھی سی بات ہے امریکہ جا کے ایک شہر میں جا کے exhibition attend کرنے کا مطلب ہے دو ڈھائی تین لاکھ روپے اگر آپ دو ڈھائی تین لاکھ روپے نہیں spend کر سکتے تو zero پیسے spend کرنے کی against اگر آپ کو اس exhibition کا 10% بار میں مل جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے آرٹسٹ کے سٹوڈیوز ہیں یہ بہت زیادہ information ہے museum of art and design یہ لنک آپ کے ساتھ ہے یہ ایک اور design museum ہے Holland کا اس میں بھی آپ کے لئے بہت زیادہ اب یہ اس میں architecture heavy ہے یہ اس کی بہت زیادہ چیزیں online نہیں ہوں گی لیکن اس کی کچھ چیزیں بڑی significant ہیں یہ آپ جو online نہیں بھی آپ جا کے ضرور دیکھیں کیونکہ اس میں جو بھی چیزیں یہاں بھی available ہیں وہ کافی اچھی information ہیں جیسے اب ان کی یہ materials library ہے کہ جتنے بھی materials industrial materials discover ہوئے ہیں اس کے بارے میں visual information آپ کو یہ دیکھیں اس میں ملے گی یہ slide show چلتا چلا جا رہا ہے اب ہمیں بیٹھے پاکستان میں materials studies جو ہے وہ university کے specialized departments میں ہی ملتی ہے لیکن یہ آپ کو کافی زیادہ information ایسی ہی دے دیتے ہیں کہ آپ اس سے کم از کم ایک آپ کی kick start ہو جاتی ہے آپ کو basic چیز سمجھانا چھو جاتی ہے اور یہ خاص طور پہ آپ یہ notice کریں کہ ان کا art سے کوئی تعلق نہیں ہے specifically design problem solving development اس سے ان کا تعلق ہے نہیں ہے اس کا تعلق ہے یہاں نہیں ہے ہی دیتے ہیں کیاں